حج کے دن بہت خریب ہیں حج اسلام کا پانچوہ بڑا رکن ہے حج اسلامی کلینڈر کے لحاظ سے ظلحج کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے حج ہر صاحب ایسیت انسان پر زندگی میں ایک دفعہ ادا کرنا فرض ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے دنیا کے کونے کونے سے ہر سال لاکھوں مسلمان نو ظلحج کو حج ادا کرتے ہیں اور دس ظلحج کو جانوروں کی فربانی کرتے ہیں اگر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پربائی پر ڈیٹیلی ویڈیو دیکھنی ہے تو اس سے پچھلی ویڈیو اسی کے بارے میں تھی تو اس ویڈیو کے بعد آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حکم پر مکہ کی وادی جس کے چال طرف پہاڑ اور مٹی تھی وہاں ابھی زوجہ حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی سی کچور اور ایک پانی کا مشکیزہ دے کر ربانہ ہوئے تھوڑی ہی دیر میں جب پانی ختم ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے رونے لگے ان کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ سے ان کی حالت دیکھی نہیں گئی اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے پانی کی تلاش میں صفہ اور مروہ کی پہاڑی اوپر ساتھ چکن لگا ڈالے مگر دور دور تک پانی تو کیا کوئی انسان بھی نظر نہیں آیا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو حج میں سائک آ جاتا ہے اور اس عمل کو بھی حاجی ادا کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے روتے روتے بھوک اور پیاس کی شدت سے اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑی اور اللہ سوانہ و تعالیٰ کے حکم سے پانی کا چشمہ زمین سے جاری ہو گیا جس مبارک پانی کو ہم آج زمزم کے نام سے جانتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا بھی حج کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کا وافعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خواب سے شروع ہوتا ہے اللہ سوانہ و تعالیٰ کے حکم آنے پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے جا رہے تھے تو شیطان نے ان کو بہکانی کی کوشش کی اور اللہ سوانہ و تعالیٰ کے حکم کو ناماننے پر مجبور کیا جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے تھے جس کی وجہ سے سنت ابراہیمی کا یہ عمل حج میں ادا کیا جاتا ہے فردت زلج کو سنت ابراہیمی کے مطابق جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر چھوری چنائی تھی تو اللہ سوانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جوا ایک دنبا زبا ہو گیا تھا اس وجہ سے آج لاکھوں مسلمان قربانی کرتے ہیں اللہ سوانہ و تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کی تعمیر اور مرمت مکمل کی اور طبی سے آج کا سنت صلحہ شروع ہوا مگر وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ کفار نے مکہ بر قبضہ جمع لیا جس کے نتیجے میں عج کی ادائیگی غلط عورت طریقوں سے ہونے لگی چھ سو تیس ایڈی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ فتح کیا اور قابعہ کو بوتوں سے پاک کیا اور پھر کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عج کرنے کا صحیح طریقہ بتایا اور خود بھی تین سو مسلمانوں کے ساتھ حج ادا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی ٹائم بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق ادا فرمائے